موسیقی 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 شکل کے كلام موسیقی کیونکہ سارے لوگ کام کرتے ہیں جو شوز وغیر ہوتے ہیں جنرلی بھی ویکنڈ پہ ہوتے ہیں کیونکہ سارے دے سندے آف ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان کا میوزک سینج ہے فالو کر رہے ہیں اسے پاکستان میں وہ ہی دو چیزیں چل رہی ہیں ایک آپ کے جو ڈراموں کے اویسٹی ہیں ہے آپ کی سینج ہے اور کوک سٹوڈیو ہمارے ہیں اور میں ہمیں چل رہے ہیں کہ کوئی خاص پاکستانی سینج ہے اگر میں کچھ مسک رہے ہیں ہم آپ کی آواز کو اور آپ کے نئے گانوں کو مسک رہے ہیں ہاں وہ میں جب آنے ایمار کر رہے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سٹل گیا ہوں اپنی پیس کے اندر وہاں پہ مجھے تھوڑا ٹائم لگا سٹل گیا ہوں میں. So now I know where I stand and you know, I can. کس طرح کی موسک کے طرف اب جنید جو ہے with time obviously ایک emotional, psychological maturity بھی آگئی. تم امریکہ گئے اور وہاں جا کے زندگی بہت سے اتار چڑھا ہو. لیکے because we are very good friends. تو مجھے جنید کی personal life اور ہر ایک ہی زندگی کو اتار چڑھا ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں بھی آئے. اس ساری چیز نے as as an artist, as a creative person تمہاری موسک کی چوئیس کو بھی ایفیکٹ کیا ہے. Well my listening has changed a lot. Yes. But, آپ کو جب as an artist آپ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے. You know, you have to see the commercial aspect of it too. میرا اپنا جو incline ہے وہ وہی ہے. سوفی والی سائٹ کی جو میں فوک زیادہ پسند کرتا ہوں. وہ inclination ہے میری. But I do some commercial numbers as well on the side. وہ تو پیٹ پوجا کے لیے ہیں. وہ کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے پھر اپنی مارکٹ شوز کے حساب سے بھی دیکھنی ہوتی ہے. Oh yes. ہاں جو شو میں اچھے لگتے ہیں گانے. So, you've got to you know brought them forward as well. Okay. کیا سنا لے ہو کچھ. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جنید ان مارشاللہ آرٹسس میں سے جن کو مایکرو فون کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر سے بس. آپ over estimate کرتے ہیں مجھے. لیکن نہیں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. مثلا ایک اور بندہ بھی میری زندگی میں ہے. ہاں ہمارے جو پینل پروڈیوسر ہیں. صحیح فضر صحیح جن کو پیار سکتے ہیں. پینل پر بیٹھا ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دیواریں توڑ کے اس کی آواز اپنا رہتی. مجھے پتا تھا آپ نے کس طرح اس کا نام ضرور لے رہا ہے. یہ دو بندے میری زندگی ہیں. آج دو ہیں. روز میں ایک ایک ہوتا ہے تو آج دو ہیں. دوسرا آگیا ہے. بیلنس کر نہیں. آپ کے دوسرے کان دونوں کان بھر گئے آپ کے آج. ہاں جی. So, I'm gonna start with رات فتح علی خان صاحب's song. بڑا فیمیس پنجابی ان کا گانا ہے. مووی میں امریک حال سے پہلے فیمیس ہوا تھا بعد میں مووی میں آیا تھا. اس طرح میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار اور تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی پھر آگیا کہندہ شاہر سنجیاں سنجیاں دل دیاں گلیاں سنجیاں میری آباہاں سنجیاں آ جا تیریاں خشبوانو لگ دیاں میری ساہاں تیرے بنا ہے کہ وہ کران دور ادا سی دل بے کرار میرا میں کران انتظار آر تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھا وہاں کے نا تیرے باج لگ دا جے واجیبہ 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 ماشاء اللہ آج بھی تمہارا سانس گلا ریچ جو سکیل ہے مارڈ has been kind on you لیکن تم نے اپنی آواز کا خیال بھی رکھتا ہے ہاں جی شوز ہوتے ہیں کافی وہاں پہ so i've been practicing a lot تین تین گھنٹے لائیو گانا دو تین گھنٹے تو نہیں جاتا تو اس کے اندر بڑی مشکل بات ہے صوفی گانا جو خاص طور پر میں practically سمجھتا ہوں singing میں in terms of stamina صوفی is very difficult صوفی because you have to go high pitch and then you have to play with the audience اس میں جو interaction ہوتا ہے it's part of the act تو وہ بڑا آپ کو آواز کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو کافی versatility آجاتی ہے یہ صوفی ہماری شاعری اور صوفی موسیق کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے خاص طور پر قوالی کا رنگ انگ ہو یا عارفانہ کلام کی گائیکی کا رنگ انگ ہو کے جی یہ بلکل جیگرافیکل اور ریلیجن کی باؤنڈری سے اباو ہو جاتا ہے پھر پاکستانی بھی بیٹھے میں وہ transcend کر جاتے ہیں انڈین بھی بیٹھے میں عربی بھی بیٹھے میں اور آئے بھی ہیں یہ ایسی ہمارے نوسٹیلجک چیز ہے تم نے ایکسپیرینس کیا یہ دیکھیں نوسٹیلجیا تو صرف ان لوگوں کے لئے ہوگا جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ پہلے خیلے لیکن یہ کچھگا ہے ہی کچھ ہے اب ہی ہماری اسی لیول تک نہیں پہنچی یہ مجھلے کیں گناتی دیمینشن مجھا وشی تو بہا پہ جو تمہارے آرڈینسز ہوتے ہیں آہا میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ سامنے ایون فرنٹ پہ کوئی بھی مجھے ہارڈی بہت خیر ہے ٹوئنٹی پرشنٹ لوگ تھے جن کو اردو یا سرائی کی پنجابی سردی آپ کے ہاں بھی کتنے فارنرز آتے ہیں جب وہ لیکن وہ بلکل ایسے سن رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو سمجھ آ رہے ہیں یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آیا آج تک لیکن اس کو سینٹیفکلی میرے حال سے سٹاڈی کرنا چاہیے ایٹھ ہیز مچ موٹویٹ رادہ دن یو نو آہ دن نو ایٹھ کن بی یوز ان اوہر ویز جب آپ کو ایک چیز کی فلی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اب ایک تو آپ فیل کر رہے ہیں فیل بہت ساری چیزیں ہم فیل کرتے ہیں اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو ایکسپلین کر سکے شروع سے لے کر ان تک میرے حال سے اس کے اور بھی جگہ پہ استعمال کیا رہا سکتے اس کو اور اسی لئے شاید میوزک ہیلنگ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ابھی ابھی یہ ریسنلی شروع ہو گیا ہے ہاں اموشنل سپیریچل ہیلنگ yes even جو بہت سی بیماریوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ people are starting claiming it people have started claiming which is very beautiful and interesting yes yes it calms you down that's for sure you know this is scientifically proven it can you know آپ کو گسابی دل آ سکتا ہے اگر وہ میٹل میوزک ہے it can take you in different dimension اگر اچھا نہیں یہاں پہ پھر اب ایک نظریتی اختلاف میرا اور جنید یونس کا ناظرین آپ کے سامنے اچھا پھڑا اور ندف مار الیکٹرونک یا راک میٹل میوزک نہیں وہ نہیں آپ نے کبھی وہ گراجیا اور وہ والا میوزک سنے جس میں وہ چیخیں مارتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا ہاں اس سے گساتا ہے میں نے خود راک میوزک کیا ہوا ہے راک میوزک راک میوزک وہ اس سے کوئی کوئی اختلاف نہیں ہمارا چھوڑیں مجھے فیسے آج کل وہ بہت جو الیکٹرونک میوزک تو بڑا مزیدار ہے ایوری اچھا موسک 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 کے اندر ملوڈی ہے ملوڈی اس چیز میں ہوگی اور ایسا سفنکار بیٹھا ایسا سفنکار بیٹھا آج کل چلی ہوئی رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں اس طرح کا موسک اچھا آج کل چلی آپ سے شریفت رہا ہے کچھ انائیت سوفی سوفی کمیں کیا سنا ہو نسرت صاحب کچھ سناو یا پتھانے خان کا یا ریشما جی کا لیکن میں سٹوڈیو میں گانا گایا تھا وہ سنا دیتا ہوں آپ کو مائی بھاگی کا مائی بھاگی راجستانی کا وہ بڑا زبردست ہے بالکو وہ اس کا میںurança کریں بہت لیکن اس کا پھوک فوک موسک فکس also has that you know that very innocent dimension to it so which is slightly closer to sufi but it's not all sufi اس میں ریزنل ہے جیلا میرے بیولا بھر سے مل بون جکولا کھاوے مور پپایا میٹھا بولے کویا لشور مچاوے تھانا پچھا چھے رب وریا ایک لی جات رو بطا رو مانا چھانی وانی ہے ایک لی کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ایک لی جات رو بطا رو مانا چھانی وانی ہے ایک لی کھڑی نیم کے نیچے پورا مجھے نوستیلجیا ہو گیا جب پی ٹی بی کراچی سنٹر سے ایک ایک او ایس تی کا اس زمانے میں دیکھو یہ وہ درامے تھے جب او ایس تی تینہ سانی نے گایا تھا او ایس تی میں او ایس تی میں ہوا کی بیٹی تھا میرے گل سے درامے مجھے درامے کا نام اس وقت یاد نہیں شاید سیفی کو یاد ہو لیکن یہ ہے کہ تم یہ دیکھو مائی بھاگی بھی کیا کیا آواز اور کیا پرسنیلٹی اور کیا کہانی تھی وہ اوریجنل تھی وہ ریشمہ جی مائی بھاگی جی یہ وہ نام ہے میں تو کہتا ہوں یہ وہ ہماری موسیقی کے افسانے کے وہ کردار ہیں جن کے بغیر یہ کہانی مکمل ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہے بالکل نہیں ہے پاکستان کی جب میوزک کی ہسٹری لکھی جائے گی یہ وہ شائنگ سٹار کنٹرول روم سے فرمائش آئی ہے کہ تھوڑا فلمی شلمی کوئی احمد روشتی کوئی مجیب عالم سلیم رضا صاحب سلیم رضا سلیم رضا صاحب کی آواز مہدی حسن صاحب مہدی حسن صاحب میری والدہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا میں جب بھی میرے سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے گانا کس طرح شروع کیا کیا جب میں نے گانا کس طرح سے گانا کس طرح ہوئی تھا کیا سب یو کس طریقہ کا صاحب کیا کوئی کس طریقہ ہوگا ذرا مجھے سنا تو صحیح ہے فلانہ سناو سو دیزار پارڈ مائی ٹریننگ تو کیا بھی سلیم رضا ہے سلیم رضا صاحب ان کا ایک گانہ مجھے بہت پسند ہے بہت کانے تو ان کا کافی مجھے پسند ہے لیکن ابھی میں ایک گانہ آپ کو سناتا ہوں انترس جاتا ہوں آؤ جی جنت کی ہورے تجھ پہ فیدہ رفتار جیسے موجے سبا رنگی ادا تو باشکن ہے جانے من جانے بہارا رش کے چمن غنچہ دہن سی می بدن جانے من جانے بہارا رش کے چمن غنچہ دہن سی می بدن جانے من جانے بہارا جانے بہارا جانے بہارا یہ فارسی سانگ پورا کا پورا سو آپ کو اس کو سمجھ کر کیونکہ اگر آپ کیونکہ پلے بیک ہے جانے بہارا جانے بہارا نہیں ہے اگر آپ نے پرزیان کو پرناوس کرنا ہے تو جان نہیں بولتے جاناں تو اس کا غول ہوتا ہے جانے بہارا اور انترا اتنا ہی اپر ہے جنت کی حوریں جانے بہا بڑا نیچے ہے so you really have to know your thing اور دیکھو وہ کیا بڑے دام تھے کہ سلیم رضا صاحب اتنی لگتا ہے اتنی سوہولت سے گھا رہا ہے اور آپ کو یہاں پہ music directors کی بھی بات کرنی ہوگی who came up with these melodies according to the singers انہوں نے سلیک کی ہیں master and I have to send کی کمپوزشن ہے بڑے لوگ اور میں اب as a musician مجھے بھی کام کرتے ہیں 15-16 سال ہو گئے music میں تو جتنا آپ اس طرح کی music کو دوبارہ دوبارہ سنتے ہیں اس کی نئی نئی پرتے کھلتی جاتی ہیں آپ کے سامنے and then you have more appreciation for all those people involved you know and that work beginning from the composer you know music director and the singer and all the musicians آپ اس کا orkestra سنیں اتنا بڑا orkestra اس گانے میں original میں دو دو سو بندہ بیٹھتا تھا میں نے سننا اس زمانے میں orkestra میں اب ہم بیٹھ کے کمپیوٹر پر بسارہ music بنا لیتے ہیں and it was ایک بندہ اور live recording ہوتی تھی mind you ایک ٹیک میں ایک ٹیک میں اگر کئی گلتی ہوئی ہے ایک بندہ میں سے ایک بندہ نے ٹون کر دی گلتی سے تو وہ سارا دوبارہ سی ہوگا so imagine the level of skill i know اچھا بھئی تمہارے ساتھ گپ شپ نے ہمیشہ کی طرح پتہ بھی نہیں چلا پروگرام اپنے اختتام کی طرح بڑھا ہے لیکن اب وہ منڈے نے پلس سچ پتی کر آیا پھر امریکہ ناز گیا نہیں جی ابھی بھی پاکستانی پاکستان جب کال کرے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج کار رائزنگ پاکستان ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا لیکن جاتے جاتے جس گانے سے جنیت کو بہت زیادہ شہرت ملی اور اس گانے کو پھر آگے بہت سے انداز میں بہت سے لوگوں نے گایا اور اس کے اپنی پنی ورزنز بنائی which was so ایک بڑی پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے پنکار کری کہ جب اس کے کام کو آگے مختلف طرح سے لوگ لے ہوتا ہر ایک کریئر ڈیفائننگ ابھی so far you know this is the most popular song i have i know so میرا خیال ہے آج کے شو کو اسی پہ ہم اند بھی کریں گے بہت شکریہ کے ساتھ thank you بہت شکریہ مجھے انوائیٹ کرنے کے لیے اور آپ سب دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور میں i'm gonna start with جی ماں میری منو کین دی پت تنو اپسر پرتی کر آیا اے بڑی دین دی تا نہما پہ کتھے میں پسایا اے روڑا روڑا نا پاوی روڑا روڑا نا پاوی اے جو ہون آسی ہو گیا میں پھلز چپرتی ہو گیا میں پھلز چپرتی ہو گیا ہو باؤنج مات پاس سام اے 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 باؤنج مات پاس ہو گیا میں پھلز چپرتی ہو گیا میں پھلز چپرتی ہو گیا چاچے کوڑوں کنی واری تون میں پڑوائی اے اب میں نی وی کنی واری اپنی جیج لائی اے 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 باؤنج بھل 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 چپرتی ہو گیا میں بھل چپرتی ہو گیا وارجی 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 بہت شکریہ جنید آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان میں ہمارا ساتھ رہی ہے خوش رہی ہے ملیں گے پھر زندگی رہی تو خدا حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے